جب سے بی جے پی ادیکش جے پی نڈا نے منتری پت کی شپت لی تب سے اس بات کی چرچہ تیز ہو گئی ہے کہ آخر بی جے پی کا اگلا راشتری ادیکش ہوگا کون پہلے کہا جا رہا تھا کہ شیبراد سنگھ چوہان یا دھرمیندر پدان میں سے کسی کو ادیکش بنایا جا سکتا ہے لیکن دونوں نیتاؤں کے منتری بننے کے بعد یہ چرچہ شانت ہو گئی اب بی جے پی ادیکش کو لے کر چار ناموں کی چرچہ سب سے زیادہ ہے اس کے بارے میں آگے بتاؤں گا لیکن فیلال اتنا سمجھ لیجے کہ بی جے پی نئے ادیکش کو چننے میں آپ کو کچھ دن کا اور انتظار کرنا ہوگا کیونکہ پی ایم موڈی جی سیون سمیٹ میں بھاگ لینے کے لیے تیرہ جون سے پندرہ جون تک اٹلی جا رہے ہیں ان کے اٹلی سے لوٹنے کے بعد ہی اس مہینے کے انتک بی جے پی کی سنسدی دل کی بیٹھک ہو سکتی ہے اور اس بیٹھک میں سر سمتی سے بی جے پی کا نئے ادیکش چنا جا سکتا ہے تب تک راشتری ادیکش کی ذمہ داری جے پی نڈہ سنبھال سکتے ہیں کیونکہ ان کا کاریکال اسی مہینے ختم ہو رہا ہے حالانکہ اس دوران کاریکاری ادیکش بھی چنا جا سکتا ہے ویسے پی ایم موڈی کے آنے کے بعد بی جے پی میں ایک نئے طرح کا چلن شروع ہو گیا ہے کہ اب بی جے پی فیصلے اتنے سیکرٹ اور چوکانے والے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی چونک جاتا ہے موڈی شاہ کے دور میں یہ کہنا مشکل ہے کہ کسے کون سا پد مل سکتا ہے حالانکہ یہ ادیکش پد کے چناب کے لیے بی جے پی کی راشتری پریشت اور پردیش پریشتوں کی بھی سلاح لی جاتی ہے لیکن اس میں پارٹی ہائی کمان کی بھومی کا سب سے اہم ہوتی ہے ان سب کے باوجود چار نام ایسے ہیں جن کی چرچہ سب سے زیادہ ہے اس لیسٹ میں پہلا نام وینو تاورے کا چل رہا ہے 61 سال کے وینو تاورے مہارا شر سے آتے ہیں اس سمیں بی جے پی کی راشتریہ مہا سچیف ہے وینو تاورے بی جے پی سنگٹھن اور مہارا شر سرکار میں منطری رہ چکے ہیں انہیں 30 سال سے زیادہ کا راجنیتق انوباب ہے دوسرا نام چل رہا ہے بی ایل سنطوش کا 57 سال کے بی ایل سنطوش کرناٹک سے آتے ہیں اور اس سمیں بی جے پی کی راجشریہ مہا سچیف سنگٹھن کی ذمہ داری سمال رہے ہیں بیل سنتوش رسس کے بھی قریبی مانے جاتے ہیں بی جے پی عدیقش کے لیے لسٹ میں ایک نام یو پی کے ڈپٹی سی ایم کیشب پرساد مورے کا بھی چل رہا ہے یہ دیش کے سب سے بڑے سیاسی راجی اتر پردیش اور او بی سی سمودائے سے آتے ہیں بی جے پی پچھڑا ورک سے عدیقش بنانے کا وچار کر رہی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سمیں کرنے میں کیشب پرساد مورے بلکل فٹ بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ راجستان کے سنیل بنسل کے نام کی بھی چرچہ ہے پچھپن سال کے سنیل بنسل بھاجپا کے راشرے مہا سچیف کے طور پر کام کر رہے ہیں ان کے پاس 35 سال سے زیادہ کا راجنیتی کا انوبہ ہے اس کے علاوہ پارٹی ہائی کمان اور سنگ دونوں کا قریبی انہیں مانا جاتا ہے اب یہ بھی سمجھئے کہ بی جے پی عدیقش پد کے لیے ان چار ناموں کی چرچہ سب سے زیادہ کیوں ہو رہی اس میں سب سے پہلے بات بینوت تاوڑے کی کر لیتے ہیں اس کے لیے بینوت تاوڑے کا سیاسی پروفائل دیکھئے بینوت تاوڑے کو 1995 میں پہلی بار مہاراش رو بی جے پی کا مہا سچیف بنا گیا تھا سنگٹھن میں ان کے کامکاج کو دیکھتے ہوئے 2002 میں دوبارہ پردیش مہا سچیف کی ذمہ داری دی گئے 2014 میں مہاراش رو ویدان سبہ چناؤں جیت کر بینوت تاوڑے دیویندر فرنبیز کی سرکار میں شکشہ منتری بنے بینوت تاوڑے عریانہ کے پراباری رہ چکے ہیں ان کے پراباری رہتے ہیں عریانہ میں بی جے پی کی پون بہومت کی سرکار بنے اس کے لیے بیہار کے پراباری رہنے کے دوران جیڈیو اور بی جے پی کے گڑ بندن کے پیچھے بینوت تاوڑے کی رننیتی کا ایک بڑا رول مانا جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سال کے انت میں مہاراش رو میں بیدان سبہ چناؤں ہیں ایسے میں انہیں بی جے پی ادھیکش بنانے سے پردیش میں ایک اچھا میسیج بھی جائے گا اسی طرح بی جے پی کے ادھیکش پد کے لیے بیل سنتوش بھی مضبوط دعویدار مانے جا رہے ہیں ان کی دعویداری کی وجہ کیا مانی جا رہی ہے دراصل وہ راشرہ مہارسچیف سنگٹھن کے طور پر بی جے پی میں ادھیکش کے بعد دوسرے سب سے طاقتور پد پر ہے 2008 میں کرناٹک بیدان سبہ چناؤں میں جیت دلانے میں انہوں نے اہم بھومی کا نبھائی تھی 2014 اور 2019 کے لوگ سبہ چناؤں میں بی جے پی کے بودھ ستھر کے کارکرتاؤں کی سنکھیا 2 کروڑ سے 11 کروڑ تک جا پہنچے اس میں سنگٹھن مہارسچیف بیل سنتوش کی اہم بھومی کا رہی دکشن بھارت کے پرباری کے طور پر بی جے پی کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری انہی پر رہی ہے کرناٹک میں آرہسچیف کے ہارڈ لائنر پچھارک رہے ہیں آرہسچیف سے جوڑے رہنے کا فائدہ انہیں مل سکتا ہے بیل سنتوش کو ذمہ داری ملے گیا نہیں یہ تو وقت رہ کرے گا لیکن ادھیکش بننے کے جو نام چل رہے ہیں چرچہ میں ابھی نام کون ہوگا یہ تو پتہ نہیں لیکن چرچہ میں ان کا نام بہت اوپر ہے اب آپ کو بی جے پی ادھیکش چننے کی پرکریہ کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں یہ ایک لمبی پروسس ہوتی ہے جس میں بی جے پی آئی کمان سے ساتھ راشتری اپردیش کے سنگٹھن کے نیتاؤں سے بات کی جاتی ہے اس پد کے لیے سنگ کی سلا پر بھی وچار کیا جاتا ہے 18 فروری 2024 کو دلی میں بھاجپا کے راشتری ادھیکش کی نیوکتی کو لے کر ایک پرستاو پاس ہوا اس کے مطابق پد خالی ہونے پر پارلیمنٹری بورڈ ادھیکش کی نیوکتی کر سکے گا اس سمیں بی جے پی پارلیمنٹری بورڈ میں جے پی نڈڈا پی ایم موڈی، امیش شاہ، راجنات سنگھ اور بیال سنتوش جیسے دس بڑے نیتا شامل ہیں حالانکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سمیدان کی دھارہ 19 میں ادھیکش کے چناؤں کے لیے نیم بنائے گئے ہیں اس کے مطابق راشتری پریشد اور پردیش پریشدوں کی صدر سے مل کر ادھیکش پت کا چناؤں پارٹی کے راشتری کارکارنی کے بنائے گئے نیموں کے مطابق ہوتا ہے ادھیکش بننے کے لیے جروری ہے کہ چناؤں کے لیے نومینیشن کرنے والا بیکٹی کم سے کم 15 سال تک پارٹی کا پراتمک صدر سے رہا اس کے علاوہ پردیش یا راشتری کارکارنی کے کم سے کم 20 صدر سے ادھیکش پت کے چناؤں کے لیے کسی بیکٹی کے نام کا پرستاو پیش کر سکتے ہیں اس پرستاو پر کم سے کم پردیشوں کے پردیش کارکارنی صدر سےوں کی سہمتی ہونی ضروری ہے بی جے پی کے سمیدان کے مطابق کم سے کم 50% یعنی آدھے راجیوں میں سنگٹھن چناؤں کے بعد ہی راشتری ادھیکش کا چناؤں کیا جا سکتا ہے اس لیہاں سے دیش کے پندرہ راجیوں میں سنگٹھن کے چناؤں کے بعد ہی بی جے پی کے راشتری ادھیکش کا چناؤں ہوتا ہے بی جے پی میں پورے سنگٹھن کو راشتری ادھیکش سے لے کر ستھانی ستر تک قریب 7 حصوں میں باٹا گیا ہے اور فیلات اب یہ بھی سمجھئے کہ بی جے پی ادھیکش پت کے لیے ان چار ناموں کی چرچہ سب سے زیادہ کیوں ہو رہی اس میں سب سے پہلے بات وینوت تاوڑے کی کر لیتے ہیں اس کے لیے وینوت تاوڑے کا سیاسی پروفائل دیکھئے وینوت تاوڑے کو 1995 میں پہلی بار سنگٹھن میں ان کے کامکاج کو دیکھتے ہوئے 2002 میں دوبارہ پردیش مہ سچیپ کی ذمہ داری دی گئے 2014 میں مہارا شر ویدان سبہ چناؤں جیت کر وینوت تاوڑے دیویندر فڑنبیز کی سرکار میں شکشہ منتری بنے وینوت تاوڑے عریانہ کے پراباری رہ چکے ہیں ان کے پراباری رہتے ہیں عریانہ میں بی جے پی کی پون بہومت کی سرکار بنے اس کے لیوہر کے پراباری رہنے کے دوران جے ڈیو اور بی جے پی کے گھڑ بندن کے پیچھے وینوت تاوڑے کی رننیتی کا ایک بڑا رول مانا جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سال کے انت میں مہارا شر میں ویدان سبہ چناؤں ہیں ایسے میں انہیں بی جے پی ادھیکش بنانے سے پردیش میں ایک اچھا میسیج بھی جائے گا اسی طرح بی جے پی کے ادھیکش پد کے لیے بیل سنتوش بھی مضبوط دعویدار مانے جا رہے ہیں ان کی دعویداری کی وجہ کیا مانی جا رہی ہے دراصل وہ راشر مہا سچیف سنگٹھن کے طور پر بی جے پی میں ادھیکش کے بعد دوسرے سب سے طاقتور پد پر ہے 2008 میں کرناٹک ویدان سبہ چناؤں میں جیت دلانے میں انہوں نے اہم بھومی کا نبھائی تھی 2014 اور 2019 کے لوگ سبہ چناؤں میں بی جے پی کے بودھ ستھر کے کارکرتاؤں کی سنکھیا 2 کروڑ سے 11 کروڑ تک جا پہنچے اس میں سنگٹھن مہا سچیف بی ایل سنتوش کی اہم بھومی کا رہی دکشن بھارت کے پرباری کے طور پر بی جے پی کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری انہی پر رہی ہے کرناٹک میں آرہ سیس کے ہارڈ لائنر پچھارک رہے ہیں آرہ سیس سے جوڑے رہنے کا فائدہ انہیں مل سکتا ہے بی ایل سنتوش کو ذمہ داری ملے گیا نہیں یہ تو وقت رہ کرے گا لیکن ادھیکش بننے کے جو نام چل رہے ہیں چرچہ میں ابھی نام کون ہوگا یہ تو پتہ نہیں لیکن چرچہ میں ان کا نام بہت اوپر ہے اب آپ کو بی جے پی ادھیکش چننے کی پرکریہ کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں یہ ایک لمبی پروسس ہوتی ہے جس میں بی جے پی آئی کمان سے ساتھ راششیے اور پردیش کے سنگٹھن کے نیتاؤں سے بات کی جاتی ہے اس پد کے لیے سنگ کی سلا پر بھی وچار کیا جاتا ہے 18 فروری 2024 کو دلی میں بھاجپا کے راششیے ادھیکش کی نیوکتی کو لے کر ایک پرستاو پاس ہوا اس کے مطابق پد خالی ہونے پر پارلیمنٹری بورڈ ادھیکش کی نیوکتی کر سکے گا اس سمیں بی جے پی پارلیمنٹری بورڈ میں جے پی نڈڈا، پی ایم موڈی، امیش شاہ، راجنات سنگھ اور بیال سنتوش جیسے دس بڑے نیتا شامل ہیں حالانکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سمیدان کی دھارہ 19 میں ادھیکش کے چناب کے لیے نیم بنائے گئے ہیں اس کے مطابق راششیے پریشد اور پردیش پریشدوں کی صدر سے مل کر راششیے ادھیکش کا نام تیک کرتے ہیں ادھیکش پد کا چناب پارٹی کے راششیے کارکارنی کے بنائے گئے نیموں کے مطابق ہوتا ہے ادھیکش بننے کے لیے جروری ہے کہ چناب کے لیے نومینیشن کرنے والا بیکٹی کم سے کم 15 سال تک پارٹی کا پراتمک صدر سے رہا اس کے علاوہ پردیش یا راششیے کارکارنی کے کم سے کم 20 سدر سے ادھیکش پد کے چناب کے لیے کسی ویکٹی کے نام کا پرستاو پیش کر سکتے ہیں اس پرستاو پر کم سے کم پردیشوں کے پردیش کارکارنی سدرسیوں کی سہمتی ہونی ضروری ہے بی جے پی کے سمیدان کے مطابق کم سے کم 50 پرسنٹ یعنی آدھے راجیوں میں سنگٹھن چناب کے بعد ہی راششیے ادھیکش کا چناب کیا جا سکتا ہے اس لیہاں سے دیش کے 15 راجیوں میں سنگٹھن کے چناب کے بعد ہی بی جے پی کے راششیے ادھیکش کا چناب ہوتا ہے بی جے پی میں پورے سنگٹھن کو راششیے سے لے کر ستھانی ستر تک قریب 7 حصوں میں باٹا گیا ہے